السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ویلکم تو حسیب لیکٹرانکس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ میرے پاس ایک فور این تری فائیو جی وی یہ ایک آپٹو کپلر ہے سکس پن کا آپٹو کپلر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے میں کام کرتے ہوئے مجھے ایک سسٹم میں پرابلم آئی تھی اس میں دیکھیں تو ہے کیا اگر اس کی فیزیکل ڈائگرام آپ دیکھیں گے تو پھر ہم اس کی تفصیل پہ چلتے ہیں تو پن نمبر ون پہ دیکھئے پن نمبر ون پہ دیکھیں تو اس کا اینوڈ ہے پن نمبر ٹو پہ کیتھوڈ ہے پن نمبر سکس اس کا بیس ہے پن نمبر فور اس کا ایمیٹر ہے پن نمبر فائیو اس کا کولیکٹر ہے یہ اگر دیکھیں تو آپٹو کپلر ویڈ فوٹو ٹرانزسٹر آؤٹپٹ اس کے اندر ٹرانزسٹر کی بائسنگ بیس سے بھی ہوتی ہے اور ساتھ اس کو ویری کیا جاتا ہے اس انپٹ کے ساتھ یہ پورشن اور یہ پورشن آپس میں آپٹیکلی آئیسولیٹڈ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا الیکٹریکل کنیکشن کوئی نہیں ہے اس کا آپس میں الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہے جسٹ اونلی یہ آپٹیکلی فوٹو ٹرانزسٹر ہے یہاں پہ گیلیم آرسینائٹ ڈائور لگا ہوا ہے یہ گیلیم آرسینائٹ ڈائور جب اس کو ون وولٹ لیں گے تو یہ لائٹ ایمیٹ کرے گا جب یہ لائٹ ایمیٹ کرے گا تو فائیو اور سکس کو سیچوریٹ کروا دے گا تو آپ کو فائیو اور سکس پہ کیا ملے گا آپس میں اس کا فارورڈ جنکشن ہو جائے گا نارمالی کسی بھی ٹرانزسٹر کو کام کرنے کے لیے بیس پہ سگنل چاہیے تو اس آئیسی کو ہم یا تو بیس پہ سگنل دے کہ اس کو ایکٹیو کروا سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں سے اگر اس کو اس سورس سے بھی ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو آپٹیکل سورس دیں یہاں پہ وولٹیج دیں تو یہ لائٹ ایمیٹ کرے گی لائٹ ایمیٹ کرنے سے یہ بیس اس کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس کی میکسیمم ریٹنگ یہ ہمارے کام کی چیز ہے اس کے ریورس وولٹیج میکسیمم فائیو وولٹ دے سکتے ہیں اور فارورڈ کرنٹ اس کی یہ آپ کے لیے سب سے بیسک آئیٹم ہے آپ سکسٹی ملی امپیئر کرنٹ دے سکتے ہیں اس کو اس کے ڈائیوڈ کو یہ والی ہمارا کام اس کو کنیکٹ کروانا ہے یہاں پہ ہم جب وولٹیج دیں گے ون وولٹ دیں گے تو اس میں سے میکسیمم سکسٹی ملی امپیئر کرنٹ فلو کرے گی آگے سرج کرنٹ ہے کہ تھری امپیئر تک یہ الاؤ کرے گا اور اس کے آؤٹپورٹ سیکشن میں ہیں اور اس کے بعد آگے کپلر میں ہیں کہ کپلر میں یہ کتنے وولٹیج تک ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آئیسولیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ تھری پوائنٹ سیون فائیو کلو وولٹ کی آئیسولیشن فرام کرتا ہے آؤٹپورٹ اور انپوٹ کے درمیان تو اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے ہمارا کام ہے یہاں تک یہ ہمارے لیے یہ کامن فیچر ہے سکسٹی ملی امپیئر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے جب آپ نے مینٹینس کے حوالے سے دیکھنا ہے اس کو رپیئر کے حوالے سے دیکھنا ہے تو آپ نے اس گائیگرام کو سامنے رکھنا ہے کہ اس کو ہم چیک کیسے کر سکتی ہیں چیک کرنے کے لیے اگر آپ اس کو پن نمبر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھیں اپنے سامنے کہ یہ کٹ آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ہے یا یہ کٹ یہاں پہ ہوگا ایک نمبر پن پہ یا یہ کٹ سنٹر میں ہے تو کٹ کو لیفٹ سائیڈ پہ رکھئے اور نمبر والی سائیڈ آپ کے سامنے ہونے چاہیے تو یہ پن 1 بنتی ہے نیچے والی 2, 3 4, 5, 6 جو سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ ہے وہ آپ کے پہلی پن ہے اور اس کے اوپر آپ کی آخری پن ہے 1 سے لے کے ایسے چلیں گے اور ایسے سرکل بناتے ہوئے ایسے آ جائے گے تو جب ہم نے دیکھنا ہے کہ پن 1 اور 2 کے درمیان ہم کہتے ہیں ہم نے چیک کرنا ہے اس کو اس طرح سے آپ ملٹی میٹر لیں گے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ مارڈ میں لے جائیں یہ آپ چلے گے ڈائیوڈ مارڈ میں یہاں پہ ہماری پن نمبر 1 پن نمبر 1 کو ایک سائیڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی کانٹینیوٹی یا ریڈنگ نہیں ملے گی یہ اوپن ہونا چاہیے اس کو اپوزٹ کیجئے تو یہاں پہ آپ کو 1 وولٹ ڈراؤپ ملے گا یہ ہے ہماری فارورڈ کنڈیشن اس کے بعد آپ آؤٹپوٹ سائیڈ پہ آ جائیے تو آؤٹپوٹ سائیڈ میں ہمیں ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ پن نمبر 6 اس کی بیس ہے کولیکٹر ایمیٹر ہے پن نمبر 6 اس کی بیس کولیکٹر ایمیٹر تو پن نمبر 6 جو ہے وہ اس کی NPN ٹرانزیسٹر ہے چھے نمبر پر ان پر آپ لگائیے ریڈ لیڈ پانچ پہ آپ کو 0.7 کی ریڈنگ مل رہی ہے چار اور پانچ پہ 0.7 کی ریڈنگ ملے گی ایک پہ 0.734 ہے ایک پہ 703 ہے جس پہ کم رزیسٹنس ہے وہ آپ کا کولیکٹر ہے دوسرا آپ کا ایمیٹر ہے ابھی کرتے ہیں ہم اس کو یہ پہر اس کی کولڈ ٹیسٹی یہ تو ہم نے صرف اس کا آوٹپٹ اینڈ چیک کر لیا ٹرانزیسٹر والی سائٹ ابھی اگر اس آئی سی کو ہم نے فنکشن وائز چیک کرنا ہے کہ اس کا یہ جو ڈائیوڈ کام کر رہا ہے اور اس کی لائٹ اس کو ایکٹیویٹ کروا رہی ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے بائسنگ کرنی چاہیے ہمیں بائسنگ کرنی پڑے گی بائسنگ کرنے کے لیے ہمیں ایک وولٹی سورس چاہیے میں یہ نارملی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 1.5 وولٹ کا سیل یوز کروں گا یہ میں اس کا 1.5 وولٹ کا سیل یوز کروں گا یہ انڈ اس کا پازیٹیو ہے یہ انڈ نیگٹیو ہے اس سیل کو میں یوز کروں گا اور سافنے ہم لگائیں گے اس کو لگانے کے لیے ابھی دیکھئیے ہم نے ہم نے لگانا ہے یہ ہمارا ڈائیوڈ ہے LED اس کی ہے 1 وولٹ کنزپشن ہمارے پاس سورس ہے 1.5 وولٹ کا 1.5 وولٹ کے سورس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں LED کے سیریز میں ایک ریزسٹر لگانی پڑے گی تو جس کا فرمولہ RLED LED کے سیریز میں جو ریزسٹر لگانی ہے اس کو ہم RLED کہتے ہیں اس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے VB بیٹری وولٹیج مائنس VLED ڈیوائیڈ کریں گے کرنٹ سے ILED RLED یہ ریزسٹر سیریز چاہیے VB کتنے وولٹیج اپلائی کرنے ہیں اگر میں نے 1.5 وولٹ 1.5 کرنا ہے تو 1.5 اگر آپ 5 وولٹ یوز کریں گے تو 5 وولٹ 9 وولٹ یوز کرتے ہیں جو بھی وولٹیج آپ کے ہوگے وہ آپ یہاں لکھیں گے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ ILED سے RLED کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس بیٹری وولٹیج ہے 1.5 وولٹ LED کے وولٹیج ہے 1 وولٹ ILED ہم نے کہا 60 ملی امپیئر میکسیمو لے سکتی ہے ہم اس کو 50 ملی امپیئر کہیں گے 10 ریز ٹو پاور مائنس 3 چونکہ ملی امپیئر ہے تو یہاں پہ ہم نے چونکہ وولٹ ہے وولٹ ہے تو یہاں میں ہم نے امپیئر میں لکھنی ہے تو امپیئر میں کنورٹ کرنے کے لئے ہم اس کو مائنس 3 کریں گے ریز پاور مائنس 3 کریں گے 1.5 مائنس 1 وولٹ بریکٹ کلوز ملٹیپلائیڈ بائی 1000 and ڈیوائیڈ بائی 50 10 نہوں سو R LED کی ویلیو آگی ہمارے پاس 10 on 10 وهم کی ریزسٹر ہم لگائیں گے اس کی ویلیو آگی 10 وهم سو اس کو ٹیسٹ کنڈیشن میں لانے کے لیے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے ایک سوچ لگا دیں گے جس سے ہم اس کو آن آف کر سکیں گے اور ہم کرتے ہو جائے گا یہ ہمارا ٹرانسٹر آت پر ٹرانسٹر آجائے گا اس کے امیٹر اور کلیکٹر پہ ہم چیک کر لیں گے اب ہم اس کے کرتے ہیں کنیکشن یہ میرے پاس ریزسٹر ہے دس وهم کی ٹیل نہم کی ریزسٹر ہے اس کو پن نمبر دو پہ لگا دیں گے ہم اس کو لگا ہم نے پن نمبر ٹو پہ اور اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے بیٹری کا نیگیٹیو ٹرمینل یہ ہمارا ہوگی نیگیٹیو ٹرمینل اس کے ساتھ کنیکٹ اور یہ ہے ہمارے پاس آنا آنا سویچ اس کا ایک ہم کنیکٹ کرتے ہیں بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور سویچ کا دوسرا انڈ ہمارا کنیکٹ ہو جائے گا اس آئیسی کی پن نمبر ایک پر ملٹی میٹر کنیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ دو تارے اٹیچ کرتے ہیں اس کی پن نمبر چار اور پانچ پر آپ ٹو کپلر بیسیکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول سوچ کے طور پر کام کرتے ہے یا ایک ریلیج کے طور پر کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ٹیسٹر اس فارمولے کو میں تھوڑا سا ہائیڈ کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو دیکھنے میں دکت نہ رہے گئی اور یہ چار ہو گئی یہ پانچ ہو گئی تو پن نمبر فور پہ ہم لگائیں گے ملٹی میٹر کا نیگیٹیو ٹرمینال اس کو رکھیں گے ہم سب سے پہلے ڈائیوڈ بار میں یہ کانٹینیوٹی پہ کر سکتے ہے کیونکہ جب اس کی یہ پن نمبر فور ہے یہ پن نمبر فور ہے تو پن نمبر فور کو لگا دیں گے بلیک لیڈ اور پن نمبر فائیو پہ ہم لگا دیں گے ریڈ لیڈ ابھی ہمارا یہ سرکٹ اس طرح سے ہو گیا ابھی ہو گا کیا یہ دیکھئے کہ جب میں سوچ کو آن کر وں گا تو یہ نائن ٹی ون ابھی دیکھیں یہ فارورڈ جنگشن سے بھی کم وولٹیج ہیں جب یہ آپٹو کپلر ایکٹیویٹ ہوگا اس کے ڈائیوڈ پہ لائٹ آئے گی تو یہ اس ٹرانزسٹر کو اتنا شارٹ کر دے گا جیسے ہم ریلے کا کام کرتے ہیں تو یہ ایک کلوز سوچ کے طور پہ کام کرے گا یہ دیکھ دیکھ کو ریزسٹر پہ رکھیں گے سوچ کو آم کیجئے تو نائنٹی آم ریزسٹر آئے گی جب ہم اس کو کسی بھی اس ایس ایس کنٹرولر پہ لگاتے ہیں کوئی بھی آپ ٹو کپنر کسی بھی سرکٹ میں لگے گا تو جب یہ ایکٹیویٹ ہوگا ہم نے اپنا یہ لاسٹ میں سرکٹ ڈیزائن کیا تھا اس کے اندر ہم نے یہ آپ ٹو کپنر اس سوال کیا تھا یہ دیکھیں تو اس کے پیرللل میں ایک ریزسٹر لگی ہے جب تو یہ آف ہوگا اوپن حالت میں ہوگا تو کرنٹ کو اس ریزسٹر سے گزرنا پڑے گا اور جب یہاں سے ون وولٹ آئے گا فیڈ بیک کا تو یہ کیا ہوگا یہ فارورڈ باعث ہو جائے گا جب یہ فارورڈ باعث ہوگا تو یہ آپس میں نائنٹی اوہم کی ریزسٹنس ٹوٹل دے گا اور یہ نائنٹی اوہم ریزسٹر یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ ٹو وولٹ پوائنٹ ٹری وولٹ ڈراب کر کے پوائنٹ نمبر پن نمبر فور پہ دے دے گا اس آئی سی کو بتا دے گا کہ میں سیکی گیٹ ہو گیا ہوں یہ دیکھئے یہ نائنٹی اوہم ریزسٹر دے رہا ہے یہ ہمارا سادہ سا سمپل سا سرکٹ ہے آپ اس کے انپوٹ پہ وولٹ دو جسٹ ملٹی میٹر کو ان دو پنوں پہ کنیکٹ کرو کانٹی نیوٹی پہ رکھتے ہوئے دونوں پنوں پہ کنیکٹ کرو یہ وولٹ کے بغیر کیا ریڈنگ ہے اور جب وولٹ دیتے ہیں تو کیا ریڈنگ ہے اس کو اگر آپ اپسٹ ڈیریکشن میں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا صرف آپ کو ایک سائیڈ پہ فارور وولٹ ملے گے یعنی اگر آپ ایمیٹر پہ ریڈ لیڈ لگائیں گے اور اس کو بلیک کو پانچ نمبر پہ کلیکٹر پہ لگائیں گے تو آپ کو یہ اوپن ملے گا لیکن اگر وولٹ کہ ہمیں یہاں پر یہ فارور ریزسٹنس ملے گی نائنٹی او ہوم کی اس طرح سے آپ کسی بھی آپ کے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھی ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اگر آپ سویچر میں میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا جی چاہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور پریس کر لیں ورنہ آپ کا ویڈیو دیکھنے پر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ